بیر بنے گمبیر پوڑ تیر کر پا لیا بھو ساگر کا تیر آدھیر ہوں مجھے دھیر دو سہن کروں سب پیر چیر چیر کر چر لکھوں انتر کی تصویر جے بھولی اہنسا پرمو دھرم کی ساسن نائک بھگوان مہاویر سوامی کی آچار بھگوان شریف کند کند مہراج کی آچار گروہرشی ویدیا ساگر جی مہراج کی مونیورشی پرمان ساگر جی مہراج کی بھولے پرم پوڑی مریشی نربیک ساگر جی مہراج کی بھو بھو کی بھاونا اور ورسوں کی سادنا چریتار تھوئی اور انتیم تیر تھنکر اس یک کے بھگوان مہاویر سوامی کو آج پراتح کال کی بیلا میں سنسار کے سمست دکھوں سے مکتی ارثہ نروان کا لاب پرابت ہوا بھگوان کو مکتی ملی اور آپ سب کو نکتی ملی نکتی مانے آپ لوگوں نے صبح صبح لادو چڑھایا اور وہاں بھوندی کے جو لادو تھے نیروان کلیانک مہسو میں پرابو کو مکتی ملی اور ہم سب لوگوں نے ان کے اس موکش کلیانک کا انمودنا کرتی بھی ہے بھگوان آپ تو سنسار کے دکھوں سے مکت ہو گئے ہمارے لیے بھی ایسا کب افسار آئے گا جبکہ ہم بھی نیروان کو پرابت ہوں گے اسی منگل بھاونا سے نیروان لادو چڑھایا اور جیسے ہی ادھر بھگوان کو مکتی ہوئی اور جہاں جہاں پر شرمن سنگ ودمان ہے جنہوں نے بیسے تو سادو کا جیون رمتا یوگی بہتا پانی نیرنتروے اپنی ایک استان سے دوسرے استان پر پرواس کرتے ہوئے اپنی چریہ کا پالن کرتے ہیں کنٹو ورسا یوگ کا کال ایسا ہوتا ہے کہ جیبوں کی بہولتا سے اتپتی ہونے لگتی ہے تو شرمن سنگ جہاں پر بھی ہوتے ہیں ایک استان پر رکھ کر کے ورسا یوگ کی ستھاپنا کرتے ہیں اور جب بھگوان مہابین کا موکش کلیان ہوتا ہے اسی دن چاتر ماس کے بندھن سے مکتی بھی پرابت کر لیتے ہیں تو آج ورسا یوگ کا یہ ہے نسٹھاپن کا بھی کار پورن ہوا نسٹھت ہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سادو کو باندھ لیا کنٹو سادو کبھی بندھتے نہیں ندی سے بہتا ہوا پانی بھلے آپ ڈیم بنا کر کے اس کو باندھ لیتے ہیں کنٹو پھر بھی اس پانی کی یاترہ آگے کی نا اور ہو کر کے اوپر کی ہوڑ ہونا پرارم ہو جاتی ہے اسی بکار ان چاتر ماس میں دیش میں جہاں جہاں بھی شرمن آرکا یادی ہیں سادو سنگ ہیں وہ اپنے آتما وکاس اور جن ساسن کی پرہاونا کرتے ہوئے اس ورسا یوگ کو ویتید کرتے ہیں یہاں پر بھی ان دور میں سبی کی بھاونا کے انسار ورسا یوگ کا اسٹھاپنا ہوئی اور یہ ساڑھے تین مہا کا یہ چاتر ماس کہتے ہیں اسٹانی کا سے اسٹانی کا لگالو تو چار مہاں ہو جاتے ہیں انتہ یہ ساڑھے تین مہا کا ورسا یوگ ان دور میں کس طرح سے ویتید ہو گیا دن پر دن کیسے ویتید ہوتے چلے گئے پتا ہی نہیں چلا نسچت ہی ادھر پوج منیور کی جن ساسن کی پرہاونا کی پرہاونا سے جو مہتی پرہاونا اندروں یہاں پر ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں اہود پورو ہے اور اس چاتر ماس کے نمیت سے سرابکوں نے جو دھرم لاب لیا وہاں بھی اپنے آپ میں ایک انوٹھا ہے کیونکہ منی مہاراج کا دو دھرم دیار جہاں پر بھی رہے ہوتا ہے کیونکہ شرابکوں کے لیے جب یوگ نمیت ملتا ہے تب ان کے پرناموں میں بسے زوب سے بسدی کا کارن بنتے ہیں اس ورسہ یوگ میں انیک مادیموں سے سبھی شرابکوں نے دھرم لاب لینے کا من بنایا جو من بنا رہے تھے لیکن کسی کارن سے ساکشا تو پستیت نہیں ہو پائے تو انہوں نے آن لائن یا ٹی وی دور درسن آدھی کے مادیم سے اپنا دھرم دھیان کیا ہے اب ہمیں یہ بیچار کرنا ہے کہ آکر اب ہمیں اپنے جیوان کو کیسا بنانا ہے کیونکہ سننا جتنا مہتپون ہے سننے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے جیوان میں اتارنا اس سے کئی گناہ زیادہ مہتپون ہے ان دنوں آپ نے سرابکوں کے کیا کرتب ہوا کرتے ہیں پرہو بھکتی کی ہمارے جیوان میں کیا مہیمہ ہے ان سب باتوں کو سنا ہے ادھر بھکتام ورستوت کے جو لگاتار نیم پروچن مالا چلے اس میں آپ نے اپنے آپ کو جاننے کا پریاس کیا اور پرہو کی بھکتی کی مہیمہ کو سنا اب ایک بات اپنے من میں درنتہ سے بٹھانی چاہیے اگر ہم نے جین کل میں جن ملیا ہے تو انتہ سرنم ناستی پڑھا آپ لوگوں نے درسن پاڑ تو سب کو آتا ہے نا انتہ سرنم ناستی تومیو سرنم مم تصمات کارون نے بھاوی نے رکش رکش جنیشورہ ارطات ہمارے جیبن میں کتنے بھی سنکٹ آ جائے کیسے بھی کشت آ جائے کینٹو جنین بھگوان کو چھوڑ کر کے اور ہمارے لئے دنیا میں کوئی سرن نہیں ہے نہیں تراتا نہیں تراتا جگترے ویتراغات پرو دےو نا بھوتو نا بھوشتی ہے اتنی شردہ ہمارے بھی تل ہم تو مہاراج ایسے ہیں گنگا گیتو گنگا داس اور جمنا گیتو جہاں ہمارا کام پڑے وہیں ہم پلڑ جاتے نہیں اس کا نام سمیق درسن نہیں ہے سمیق درسن تو وہ ہے جہاں پر ہمارے دیو ساز گروہ ویتراغی دیو ان کو چھوڑ کے اور کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے آج بھگوان مہاویر کے نرمان مہوسو پر سبھی کا یہ سنکلپ ہونا چیئے کہ ہم ویتراغ دیو کو چھوڑ کر کے اور انیتر اپنے شدہ کو پریورتیت نہیں کریں گے اور کیسے بھی سنکاٹ آ جائیں ہمیشہ ویتراغ دیو ساز گروہ پر اپنی شدہ بنا کے رکھیں گے اور جو بیٹیاں اب اس بھوشت کی اور جانے والے ہیں وہ بھی سنکلپ کو کریں کہ ہم اپنا جیوان اور بھوشت بیتراغی دیو ساز گروہ کی جہاں پر آرادنا ہوتی ہیں ایسی پریوار میں اپنی جیوان کا سمرپن کرتے ہوئے اپنی جیوان کو اچھا بنائیں گے اسی منگل بھاونا کے ساتھ بولی بھگوان مہاویر سوامی کے اور آئیے پارش چلن جنمانی چلن آدین چلن چلن اور پرمانی کے ایک مادم سے جس کارکم کو دیکھو سنکا دیپا والی کے پاونان سر پر دھرم پرانوشمتی سکل جائن سماج اندور ہاردی کبندندن سواکت کرتی آپ کا دن منگل میں ہو دھرم دھیان کے ساتھ پورا جیوین ویتی تو یہ بھاونا باتی ہے اور آئیے پرم پوش مونیور کے اسی چلنم نون کرتی آشیرواد تات کریں گے اور نویدن کریں گے منگل پروچن کے لیے دونوں ہاتھ جڑ کے شریفل بنا لیں گے اوپر کلنے ہاتھ شریفل بنا لیں اور آج دیپا والی کے پاونان سر پر بشیش آشیرواد پرم پوش مونیور کا ہمیں آپ کو پرابط ہو رہا ہے ٹی وی چینل کے مادم جو اس تاریکم کو دیکھ رہا ہے وہ بھی تیار ہو جائیں دور آئیں گے مہارا جگے رمو آریہن تانم نمو آریہن تانم رمو ستھانم نمو ستھانم رمو آئیریہن نمو آئیریہن آئیریہن نمو آئیریہن نمو آئیریہن 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 موسیقی پرمم ہوئی منگلم جو لو دیوازی دیو ایک ہزار آٹھ سری بھگوان مہا بیرہ شوامی کی جائے 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 عیسیٰ پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوچھ آچار گروہ سری بیدیا ساگر جی مہراج کی جائے 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 بلے پرم پوچھ منی شیر پیمان ساگر جی مہراج کی مونیور نزویک شاہر جی سندان ساگر جی مہراج کی آج صبح آنکھ تھوڑی جلدی کھل گئی آنکھ کھلتے ہی میرے من میں آنکھ کھلتا ہی ہوئی اور من میں ایک بھاہ ہوا ہے پہ بھو کاس یہ آنکھ تھوڑی اور پہلے کھل جاتی تو آج ہم بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں آج پراتا کال میں نے بھگوان مہابیر کو خوب جی بھر کر کے دھایا ان کی وہاں پاواپور کے اس رمانی اُدھیان میں جس میں چاروں اور کبل سروور اور مدھ میں ایک اونچا ٹیلا کارستان اور وہاں بھراجمان بھگوان مہابیر اپنے ساتھ ہاتھ کی اتنگ دب پرماؤداری کائی کے ساتھ میں انہیں خوب دھایا دھایا اور میں نے دیکھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بھگوان یہاں سے چلے گئے کچھ نہیں بچا کہ اول ان کی کائی رہ گئی باقی سب جا سمایا اور اس درش کے دھیان میں مگن ہوتے ہی میرے مند کی اندر کی چھٹ پٹا ہٹ اور بڑھنے سے لگی من میں ایک ٹیس سی اُبھری کون بیرام چاہیے اب آوہ گمن کا انت چاہیے آج سبیرے سے میرے من میں ایسی قسم کش ہے اور من میں آتا ہے کاس ایسی قسم کش پہلے ہوتی تو ہم اس سنسار کے چکر میں فسے نہیں ہوتے بھگوان آج سب چکر کا انت کر دیئے اور ہم لوگ نہ جانے کتنے کتنے پرکار کے چکر میں فسے ہیں اس سنسار کا چکر ڈیو ہی ایسا ہے جسے ہمیں بھیدنا ہے بندھو آپ لوگ آج بہت اتصاہیت ہو کر آئے آج کی تیثی میں وہ لوگ بھی مندر جی آ جاتے ہیں جو اور دنوں میں نہیں آتے ہیں دپاولک کے دن کی شروعات سبھی لوگ بھگوان کے درسن پوجن بندن آرادھن سے کرتے ہیں اور ابھی تو پورا پریوار بھی کھٹا رہتا رہتا ہے کی نہیں رہتا کہنے کو ہر پریوار میں خوشحالی ہے کیونکہ آج دیوالی ہے یہ خوشحالی ہے آج دیوالی ہے لیکن ہمارے جیون کا دھے کیا ہے ایک خوشحالی آخر کتنے پل والی ہے ہمیں اس پر بیچار کرنا جب تک ہم اپنے جیون میں اس تھائی سانتی کی انبھوتی نہیں کرتے تب تک سچے ارثوں میں جیون میں کوئی سار تھک اپلپدھی گھٹت نہیں ہوتا جیون میں وہ اس تھائی سانتی ہو ویکتی کی سب سے بڑی بچیتتہ یہی ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہیں رم جاتا ہے آپ لوگ یہاں نیروان لڈو چڑھانے آئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھگوان کے چرنوں میں نیروان لڈو چڑھانے کیوں آئے بولو یہ بہن جی کہہ رہی ہے ابھی اس کی پول کھولوں گا تو الگ بات آئے گی میرے دیکھیں چار وجہوں سے آپ لوگ آج کی تیتھی میں نیروان لڈو چڑھانے آتے جس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مراج ہمائے باپ زیادہ کرتے آئے جب سے ہم نے ہو سبھالا دیروالی ہے لڈو چڑھانا ہے سو ہم لڈو چڑھاتے ہیں ہنے یہ بات بہتوں کا یہ درشتی کون بہت سارے لوگ اس بھاہو سے نیروان لڈو چڑھاتے ہیں کہ آج دیوالی کا دن ہے بھگوان کے چرنوں میں لڈو چڑھائیں گے تو ہمارا سال اچھا جائے گا کچھ لوگوں کا ایسا بھی درشتی کون ہے تیسرے کرم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے چووشوے ترسنکر ساسن نائک بھگوان مہابیر ہیں وہ ہمارے دھر میں کے انائک ہیں ان کے چرنوں میں ہم اپنا آستھا کائے ارگ ارپت کریں گے تو کچھ پننو پاردیت ہوگا ہے نا اور چونتے کرم میں بھرے لوگ جن کی سنکھیاں بہت کم ہیں کہ بھگوان نے ہم سب کو موکش کا مارگ پردائن کیا ان کی سرن میں جا کر ہم موکش مارگ کی پریر نہ پانے کے لئے جائیں اور نرمان لادو چڑھائیں اس بھاو سے اب اپنے اندر اتر کر کے دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو پہلے نمبر پر دوسرے پر تیسرے پر یا چونتے پر کہاں آؤں بولو اپنا اپنا حساب لگا لینا ایک میں دو میں تین میں چار میں یہ چار ایک بار گردیو نے بہت اچھی بات کی کہ آج بھگوان کو نروان ہوا اور آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہو رہی کی نہیں ہو رہی تو ان نے کیا کہا بہت اچھا ادھرن دیا بلی ایک خوشی آپ لوگوں کی کیسی معلوم ایک جام میں ایک آدمی میریٹ پہ آیا باقی سب فیل ہو گئے ایک جام ہوا اور ایک چھات میریٹ میں آیا باقی سب فیل ہو گئے اور جتنے فیلی ارثیں ان سب نے ملکے ٹی پارٹی دی کیونکہ جنمت ان کا تھا ہے نا تو سچے ارثوں میں دیکھا جائے تو جیون کی پریقشہ میں آج کی تیتی میں بھگوان مہابیر پاس ہو گئے ہم آپ سب فیل ہو گئے اور فیل ہونے کے بعد بھی مٹھائی کھا رہے اور کھلا رہے پارٹی منا رہے بھولو یہ سب فیلیرز کی جماعت ہے ہم آپ سب انعادی سے اس سنسار میں ایسے ہی فیل ہوتے آ رہے ہیں اس کارن سے ہم سنسار میں گوتے کھا رہے ہیں بھگوان آج ہم سے آگے نکل گئے وہ پاس ہو گئے ہم فیل ہو گئے وہ جیت گئے ہم ہار گئے لیکن کسی کے جیت کا جشن منانے کا مطلب کیول اس کا جیت اس کے جیت کا گنگان کرنا سہی نہیں اپنے ہار کی سمکشہ کرنا بھی آپ اکشت ہے بھگوان آپ پار ہو گئے ہم رہ گئے تو کیوں رہ گئے ہمیں اس کی سمکشہ کرنی چاہیے آپ تر گئے ہم فسے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم انتکال کے لیے سنسار میں رہنے کو ہی ابھی شپت ہے کبھی بھگوان بھی ہماری جماعت میں ہی تھے بھگوان بھی کبھی ہمارے ہی جماعت میں تھے وہ بھی ہمارے آپ کی ہی طرح تھے وہ بھی ایسا کسی بھگوان کا نیرمان لڑی چڑھانے میں آئے ہوں گے لیکن ان کی چیتنا جگی اور ایک بار جگی ایسی جگی کہ پھر وہ پیچھے مُڑ کے نہیں دیکھے بڑھے تو بڑھتے ہی گئے بڑھتے ہی گئے چڑھے تو چڑھتے ہی گئے چڑھتے ہی گئے اور پھر کیا ہوا وہی ماریچ مہابیر بن گیا اور آگے بڑھا تو مُڑ کے نہیں دیکھا آج ہمیں تھم کر کے کچھ وچار کرنا ہے کہ پربو آپ نے نیرمان پرابت کیا ہمیں اس نیرمان کا مارگ بتایا ابھی تک تو ہم اجیانی تھے ہم نے انتبھاؤ یوں ہی اجیان میں برباد کر دیا صد گرو کی کپا سے ہمیں دشاں ملی درشتی ملی گیان مل گیا آپ نے جو مارگ بتایا ہم نے اس مارگ کو پہچان لیا پربو اب آپ سے کیول اور کیول ایک ہی پراتھنا اور کامنا ہے کہ ہمیں ایسی شکتی دو ایسی شامرت دو تاکہ ہم اپنی یوگتہ اور پاترتہ کو وکشت کر سکے اور اس انسار کے آوہ گمن کے چکر کا شدا صدا کے لئے انت کر سکے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں کے من میں ایسا بھاو آتا ہے بولو آتا ہے کہ جلدی مکتی ملے کس کس کو آتا ہے سب کو آتا ہے آج سبیرے سبیرے بھگوان نے مجھے ایک نردیش دیا اور انہوں نے کہا کہ اندور کا چاترماس بہت جوردار چاترماس ہوگا ہے یہاں کی جنتہ نے بھرپور الاب لیا ہے اور جاؤ اندور والوں سے کہہ دو کہ آج موکش کی ایک بیکینسی نکلی ہے اور جو تیار ہے اس کے لئے ویوستہ ہے کون ہاتھ اٹھا رہا ہے ایک سجن ہے تیار ہو آجاو پھر اوپر آجاو منچ پہ سنکوچ کیوں اتنا دیر کیوں آجاو جس جس کو موکش جانا ہے سب اوپر آجاو دیکھو پوری سبا میں دو بہادر آئے اور آجا ہاں امریس جی آجا میلہ کو تو موکش ملے گا نہیں 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 جس کو آنا ہے سب آجا کوئی دیکھن سب کے لئے بیکینسی اب بھگوان نے جو ہم سے کہا وہ ہم بات پوری کر رہے ہیں ابھی آدھی بات بھگوان نے کہا جو جو موکش چاہے اس کو آجانے دو اور ان سے کہنا آپ گھر مت جانا اپنے پاس رکھنا سب کو موکش مل جائے گی اب چاہیے تو گھر مت جانا یہیں رہو اب پکے میں رہو موکش کی گارنٹی ہے ہم سے پہلے چلے جاؤ گے اب گھر مت جانا اب مہراج کہاں سب کو ایک دشا دینے کے لئے بلائی بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو بلائیا اور جو میں نے بات کہی وہ غلط نہیں کہی کیونکہ یہ بات بھگوان کی بات ہے بھگوان نہیں کہا ہے پڑی وَجْ جَدُ سَامَنَّمْ جَدِ اچھدی دکھا پری موقھم جیدی دکھوں سے مکتی چاہتے ہو سامنے کو انگی کار کرو یہ جتے آئے نا سب نے اپنی پہلی پاری پوری کر لی اور جوڑ دار پاری کی کوئی کم جو اب دوسری پاری میں بلہ اٹھانے کی جروت ہی نہیں ہے اب تائے کر لو اب جانا ہی نہیں گروہ سرن میں رہنا سامنے کا پتھ انگی کار کرنا ہے موقش مارگ میں چلیں گے تب ہی موقش ملے گا مڑ کے نہیں دیکھنا تب آگے آئیں گے اندر جب تک ایسی پرگار چھٹ پٹا ہٹ نہیں ہوگی تب تک گورک دھندے سے نہیں بچ پاؤ گے آپ لوگوں کو موقش کے پرتی لگاو ہے پرگار لگاو ہے میں تو چاہتا ہوں ایک بار ان سب کا جوردار ابھی نندن ہو جائے بھاری صبح میں یہ لوگ اٹھ کے تو آئے بھئیہ دکھا تو دو ان لوگوں کو کہ ان دور میں ایسے ویرہ کی جیو بھی ہے سب کو دکھا بچھے سے ہے نا تو یہ یہ ایک بہت اچھا کار ہے موقش کے پرتیانوراگ آپ میں نہیں آپ لوگوں میں بھی ہے سب میں میں مانتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں سب موقش کے پریمی ہیں لیکن جتنا موقش سے پریم ہے اس سے زیادہ پریوار اور دنیا داری سے پریم ہے وہ پریم کھیچ لیتا ہے ابھی آپ لوگوں کے من میں دھکپک دھکپک بھی ہونے لگی ہوگی بھاوکتا میں ہاتھ تو اٹھا دیا پر مہراج نے تو فسائی دیا اب کیا ہوگا سنیل بھائی کہہ رہے راج رانی کو تو بتایا نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہاں ہے کی نہیں ہے نا انماتی ہے انماتی ہے نا ہے نا تو آ جاؤ اب سنگے میں کچھ تو پڑتی ہونی چاہیے اور چنتہ مت کرنا آپ لوگ یہ مت سوچنا ہم لوگ بال برمچاری نہیں ہیں تو جگہ ملے گی کی نہیں ملے گی میں تو چاہتا ہوں بال برمچاریوں کیا پکشات تم لوگوں کو پہلے جگہ دی جائے تاکہ سنتتی بھی وڑھتے رہے بہت سندر مہتا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گھر کا دروازہ ہی بند کر دی چنتہ مت کرو ہمارے دوار سب کے لئے کھلے ہیں مارگ پر آگے بڑھنے کا سنکلپ جگنا چاہے آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور من بن جائے تو بھبستہ ہے اور مہا بھرتی نہیں تو آج بھگوان مہا بیر کے اس نربان مہت سو پر انوبرتی بننے کا سنکلپ تو ضرور لیجئے اور یہ من سے ہٹا دیجئے کہ ہمارے اندر ستھ نہیں سنیاس آسرم وان پرست آسرم کے بعد ہی ہے گہستوں کے بعد ہی سنیاس کی بات ہوتی ہے اپنے اپنے مارگ میں آگے بڑھنے کا بھاہ میں نے یہ بات کیول اس لئے رکھی تھی کہ سانساری انراغ ہی ہمیں روکتا ہے بیتراغ پبھو کے اس ساسن میں اس سنسار کا راغ گھٹے اور یہی بھاو لگوں جو اپنے حدہ میں جگہ میں جب سمیت سکھر پہلی بار گیا منی بننے کے بعد بندنا کی لوگوں نے مجھ سے پوچھا مہراج بندنا کے بعد آپ کو کیسا لگا اوپر جیسے ہی ٹوک پر گیا میں نے کہا جب تک نہیں پہنچا تب تک آتورتہ تھی اور پہنچتے ہی من میں پرگاڑ آکلتہ ہونے لگے مہراج آکلتہ کس کی آکلتہ کس کی کیوں ہو گئی آکلتہ میں نے کہا جب تک آیا نہیں تب تک من میں یہ تھا کب پہنچ جاؤں کب پہنچ جاؤں کب پہنچ جاؤں اور جب بھگوان کے چرنوں میں پہنچا تو اس بات کی آکلتہ ہوئی کہ پنی یوگ سے سدھ چھتر میں تو آگیا سدھ لوک میں کب پہنچے ہوں میرا انتم دھام تو وہی ہے میرا دھے وہی ہے میرا مارگا وہی ہے ہم نے اس سنسار میں انادی سے گوتے لگائے ہیں نہ جانے کتنے کتنے پرکار کے سنیوں کو پرابت کیا سنسار میں میں نے سب کچھ پایا کہ اول آتم گیان کو چھوڑ کر کاس ایسا گیان پہلے پرابت ہو گیا ہوتا تو سر سنکلپ بکلپوں سے مکت ہو کر آتم سنلین ہوا ہوتا اور بھگوان کے اس تھان پر اپنا اس تھان بنانے کا ادھیکاری ہو گیا ہوتا آج کے سمیے میں آپ سب سے میں یہ کہتا ہوں روج بھگوان کے چرنوں میں جاؤ اپنا سیس جھکا اور بھگوان سے ایک پراث نہ کرو تَدْرَبَّ مَبَّي مُدَي مُدَي تُسُحَ سَدَي سَسَ سَنْتَنْتَامْ پْرَتْبَتَامْ سَتْتَمْسَكَالَحَ بھاوہ سَدْنَسَنَنْدَتُسَدَا يَدْنُگْرَهَنَ رَتْنَتْتْرَيَمْ پْرَتِبَتِهِ مُمُقْشُ وَرْجَ اے بھگوان مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے ویسا رب ملے مجھے ویسا چھتر ملے مجھے ویسا کال ملے اور مجھے ویسا بھاو ملے جس کے پربھاو سے میں رتْنَتْتْرَيَ کو دھارن کر سکوں رتْنَتْتْرَيَ کو پردان کرنے والا رتْنَتْتْرَيَ کو لَبْد کرانے والا جب چھت کال اور بھاو ملے اور وہ مل گیا تو مُقْتِ تو اپنے آپ مل جائے گی میں آپ سب سے کہتا ہوں ابھی مُقْتِ کی بات مت کرو یہ تو تم سب پڑھے لکھے پڑھے لکھے ہو تم لوگ اسی لئے مُقْتِ کی بات کرتے ہو کہ مُقْتِ ابھی ملنی نہیں ہے سو خوب مُقْتِ کی بات کر لو یہ اتھارت میں تمہارے انتسچیتنا میں مُقْش کی کوئی تیاری نہیں ہے تمہیں پتہ آج مُقْش مل لائے نہیں اس لئے باتیں کر لو باتیں کرنے میں کیا جاتا ہے لیکن میں آپ سب سے کہتا ہوں مُقْش کی بات مت کرو مُقْش مارگ کی بات کرو جو آسلب ہے مُقْش مارگ پر چلنے کا لکھے بناو جاؤ جیسے اس سے ایک قدم آگے چل کر مُقْش مارگ پر چلنے کا لکھے بناے تو ہمارے جیون کی اپلبدی ہوگی جس بھاؤ میں ہم نے آتما آناتما کا بھید نہیں جانا جس بھاؤ میں ہم نے موں کے اس دسچکر کو نہیں پہچانا وہ بھاؤ چلا گیا چلا گیا اس کی کوئی بات نہیں لیکن سب کچھ جاننے پہچاننے کے بعد بھی اسی چکر میں پھسے رہے تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے بولیے ہے سمجھداری کیا جانتے نہیں تھے تب تک گلتیاں کیے کوئی بات نہیں انجانے میں گلتی ہو گئی لیکن جان بوجھ کر اندھ بنے ہیں آنکھن باندھی پاٹی ارے جیا جگ دھوکے کی ٹاٹی ہے نا یہ جگ دھوکے کی ٹاٹی ہے آتما ونچنا ہے آتما مغدتا ہے ہے پربو میری آتما مغدتا سماپت ہو میرے انتس کی آنکھیں کھلے میں اپنے جیون کے منم کو پہچان سکوں میں اپنے جیون کے دھرم کو پہچان سکوں تاکہ اس نربھوں کو سارتھ کر سکوں پربو آج مجھے موکش مارگ کی دشا ملی ہے میرے اردے میں موکش مارگ کے پرتی ایسا پرگار انراغ ہو سنسار سے ایسا بیرہ گھو کہ پھر میں موہ کے پرپنچ میں اُلج ہی نہ پاؤں اور ایسا سنسکار پرابت کروں کہ آج موکش مارگ میں چلتے چلتے کل آپ تک پہنچ جاؤں بندھوں سنسار میں بھٹکاو ہے موکش مارگ میں کہیں بھٹکاو نہیں جس نے ایک بار موکش مارگ پکڑ لیا جس نے رتترے کو دھار لیا اس کا اُدھار سنشت ہے بسرتے ایک بار موہوں کا چھے دن ہو موہوں کے ہنان کے بعد ہی موکش مارگ کی شروعات ہوتی ہے اس مارگوں کو پکڑ لوں سنسار کے مارگ میں اُلج ہن ہے بھٹکاو ہے موکش مارگ ایک دم سیدھا سپاٹ ہے سمجھ گئے تمہارے سنسار مارگ میں اور موکش مارگ میں کیا انتر معلوم سنسار مارگ تمہارے راج مارگ کی طرح جس میں سہکڑوں گھماو ہے موڑ ہے گھاٹیاں یہاں یہ گاڑی کبھی بھی بھٹک سکتی ہے لیکن موکش مارگ لیوے کا سیدھا ٹریک ہے جس میں ایک بار گاڑی ٹریک بھر پکڑ لے منجل پر پہنچتی ہے ٹرین کی ٹریک پہ ریل کی ٹریک پر چلنے والی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے بھٹک نہیں سکتی سمجھ گیا یہ موکش مارگ ہے ٹریک پکڑو چاہے وہ پیسنجر ہو یا دورن تو راج دھانی پکڑو چلو آگے بڑھو چرے ویتی چرے ویتی کی اکتی کو چری تارتھ کرو کیا پتہ کب تمہاری جندگی کا انت ہو جائے کوئی بھروشہ ہے نربھو پایا ہے تو اسے سار تھک بنانے کا سویت نہ کیجئے اسے یوں ہی ویرث نہ جانے دیجئے ایسا کچھ کیجئے جس سے اس آوہ گمن کے چکر سے صدا صدا کو مکتی مل سکے آج کس بھگوان مہاویر کی نیرون مہت سو پر میں آپ سب کو یہی سندیش دینا چاہتا ہوں بھگوان مہاویر کی چھبیس سوئیں کیاونی بھی اس موکشوپ لبدی کی تھی نیرون مہا مہت سو کے احسر پر بھگوان ہم آپ کے ساسن میں چلے آتما نشاسن کے ساتھ جڑ کر چلے جس سے ہمارے جیون کا پت پرسست ہو میرا انراغ موکش مارگ سے ہو میرا انراغ موکش مارگی سے ہو یہ بھاو آپ سب کے ہردے میں گھٹت ہونا چاہیے جو ہم سب کے جیون کا پت پرسست کرے گا بند ہو آج بھگوان کا نیرون ہوا بھگوان کو مکتی ملی اور آج ہم لوگوں کے چاتر ماس کے آپ چارک بندھن کی بھی مکتی ہو گئی ہم لوگوں نے پراتہ کال آج پراتہ کال چاتر ماس کے نشتھاپن کی قریہ سمپن کر لی کل پورے سنگ کا اپواستہ آج پراتہ ہے بھگوان مہابیر کے نیرون کلینک کی قریہوں کے ساتھ چاتر ماس کے نشتھاپن کی بھی پکریہ پوری ہو گئی چاتر ماس کا کلس یہاں پر رکھا ہے اور آج وہ کلس اس چاتر ماس کے مکھی اجمان کے کرکملوں میں سمرپت ہوگا آپ لوگ کہو گے مہراج کلس تو ایک استھاپت ہوئے تھے یہ دوسرا کیسا آ گیا یہ مہان بھاؤ پچھلے انیک ورسوں سے کلس استھاپت کرتے رہے ہیں اور پچھلے ورس انہوں نے سمیت سکھر جی گنایتن میں بھی اپنا کلس استھاپت کیا تھا پر وہ لے نہیں پائے تو وہ کلس بھی آج ساتھ میں پرات کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد یہ دونوں کلس ہمارے سنگست برمچاری ابھائے بھائیہ کے نترتو میں ان کو بھیٹ کیا جائے گا اور ایک کلس سب بہنیں مل کر کے بھیٹ کرے گی یہ دونوں کلس ان کو ابھی یہاں پر دیا جائے گا اور یہ سمجھ لیجے چاترماس کا سماپن ہوا بند ہوئے اس سے پہلے کے سارے چاترماس پرم پوچھ گردیو کے پرتکش آشرباد سے سمپن ہوئے یہ چاترماس پوچھ گردیو کے پروکش آشرباد اور برتمان آچر سمیہ ساگر جی کی سممتی سے سانند سمپن ہوا ہے میں دونوں کے چرنوں میں کرتک گتاب گیاپیت کرتے ہوئے اپنی اور سے اور پورے سنگ کی اور سے نمن پرکٹ کرتا ہوں کہ ان کا ایسا ہی آشرباد ہم سب پر پھلی بھوت ہوتے رہے جس سے ہم اپنے جیون کے پتھ کو پرسست کرتے رہے اپنے موکش مارگ کی سادھنا کے ساتھ اپنی آرادھنا کرتے ہوئے دھرم کی پرباونا کرتے رہے اس چاترماس میں دھرم پرباونا سمیتی چاترماس کے سارے نورتنوں اور اندور کی سکل سماج کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے میں ان سب کے لیے بھی اس منچ سے آشرباد دیتا ہوں کہ ان کا ایسے ہی دھرم دھیان پھلتے رہے اور آگے بڑھے بندھوں آج یہ چاترماس کی آخری دیشنا پرسنتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے آپچارک روپ سے چاترماس بھلے سمپن ہوا ہے پر ابھی ہمارا کارکم جاری ہے تئیس تارک تک کا تو گھوشت کارکم ہے اس کے بعد بھی ابھی جب تک آپ لوگوں کا پنن پربل ہے تب تک ہم لوگ یہاں ہیں آنے والے دنوں میں سدھ چکر مہا منڈل بیدھان جو بہت بھب شروف لیا اس کے سارے پرمخ منڈل پورے ہو گئے چھ منڈل تھے اور ہمارے پاس چودہ نام ہیں اب ان میں سے نام چھانٹ کر کے گھوشت کریں گے اب کن کو کن کو کون سا منڈل ملے گا یہ بعد میں بتاؤں گا چودہ نام ہیں اور سب بڑھ کر ایک سے ایک ہے پر ابھی اس منڈ سے میں کیول دو کی گھوشنا کروں گا باقی سب ہے اور کن کو کہاں سو بھاگ ملتا ہے ان کا بھاگ ہوگا اور وہ دو نام میں ایک نام تو پہلے سے آرکھت تھا آر کے مارمل پریوار سسیلا جی یا سوگی پاٹھنی پریوار کا اور ان کے برابری میں دوسرے منڈل کا سو بھاگ ملا ہے دھرم پربھاونا سمیتی کے نورتنوں میں سے دھرم پربھاونا سمیتی کے سواغتہ دھکش اور گنایتن کے سیرو منی سنرکش یوگیند جی امریش جی سیٹھی آنند بھروان پریوار آرن جی وہ پورا پریوار آ کر کے آسر باد لے لے انہیں ہم نے جو ہمارے بائیں اور کا منڈل ہے وہ دینے کا نسچے کیا ہے اس پریوار کو آسر باد حالانکہ اس کے لئے اور بھی لوگ چاہ رہے تھے پر میں میری بھاونا ہوئی کہ یہ منڈل تو انہیں دینا چاہیے اور بھی منڈل ہے ابھی سب اپستیت بھی نہیں ہے بیٹھ کر کے ہم نسچت کریں گے آگامی چھے اور چودہ بیس منڈل پرموخ منڈلوں میں ہیں ان سبھی منڈلوں کے ناموں کی گھوشنا آج سام کو کر دی جائے گی سب کی بھاوناوں کا ستکار کرتے ہوئے ایک بار جوردار ابھی نندن ان کا آپ کر دے اور دوسرا ہم ایک نام اور اللے کرنا چاہیں گے اس منڈل سے جنہوں نے اس پورے کے پورے بیدھان میں سبھی کے بھوجن کرانے کا پنیارجن کیا ہے ایسے گنی گروپ پریوار سے جو گناہتن کے سیرومنی سندکشک بھی ہیں گجیندر جی گنی میں دیکھ رہا ہوں ان کے سپوتر ہے گریس بھائی یہاں پر اپستیت ہیں وہ بھی آ جائے اور وہ آسیر بات پرابت کر لیں باقی سیس سبھی گھوشنائیں آج سائم کا اور کس کا ہاں سیس سبھی بکشیس ناموں کی ہم گھوشنہ سام کو کریں گے اور ایک نام جو پوری طرح سرکشت ہے وہ ہے اس رتھیاترہ کے مکھا پنیارجک ہمارے دھرم پر بھانا سمیتی کے مہا نردیسک اور گناہتن کے سرومنی سنلکھ چھت بھرات کسوم جی موڈی وہ بھی آئے اور اپنا سریفل ارپیت کریں گے دونوں یہاں آئے انہوں نے اور بھی بہت اچھے بھاو اور سنکل پر یہاں پر پرکٹ کیے ہیں جس کی گھوشنہ میں سمیہ پر کروں گا کل ملا کر یہ چاترماس بہت اچھے سے سمپن ہوا اس چاترماس میں میرے دائنے اور بائنے اور بیٹھے دونوں مہاراج جو میرے دائیں بائیں ہاتھ کی طرح ہے ان کا بہت بڑا یوگدان ہوا ہے میں ان دونوں مہاراجوں کے پرتی اپنی اور سے آبھار برکت کرتا ہوں ہمارے سبھی چھلک جی اپنی چریہ کریا میں دل رہتے ہوئے بڑے انشاشن اور بینے کے ساتھ سبھی کاریوں میں سہیوگ دیتے ہیں میں ان کو بھی اپنا آشربات دیتا ہوں ہمارے بھمچاری گن اور ساتھ میں ابھائے بھائی اسوک بھائی اور امیت ان نے بہت بہت یوگدان دیا ہے پورے چاترماس کی کمان کو سنبھالا ہے اور اس میں اسوک ساستری بھی ایک نیا نام جڑ گیا ہے ان کے لئے بھی میں بہت بہت آشربات دیتا ہوں آپ سب سے میں کہتا ہوں کہ اب کرم چکر سے مقدہ ہو کر سرد چکر میں سملیت ہونے کا سواؤسر آپ سب کو پرابت ہوا ہے آپ یہ موقع جنہیں بھی پرابت ہوا ہے کر لیں ابھی ابھائے بھائی آپ بول رہے تھے مہراج اب نام اوبر ہو گئے ہیں ہماری بیوستائیں اب پوری ہو گئی اس لئے اب جن لوگ نہ جو لوگ اپنا نام دے رہے ہیں انہیں اب تھوڑا دھیر رکھنا پڑے گا میں ایک بار سمکشہ کروں گا جتنی بیوستائیں ہیں جو انہیں اپنا ٹارگیٹ رکھا تھا اس سے پچیس پتیشتو سرپلس رکھ لیا لیکن ابھی مجھے پردیب بھائی نے کہا مراج بے حساب نام آ رہے ہیں ہم نے کہا اب نام کے انٹری روک دو دو دن میں سمکشہ کرنے کے اوپرانت ہی کوئی نئے نام کی انٹری دیجئے گا ہم چاہتے ہیں جتنے لوگوں نے پہلے سے نام لکھایا ہے ان کو نراکل تاپوروک آنند مل سکے دوسرا ایک اور پنہ آپ ان دور نیواشیوں کا جاگا سدھ چک بیدھان کا پرتک شفل ملا پنچ کلینک پتیشتھا کا بھب آئے ہو جائیں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بھگوان آگئے گوکل نگر میں نیا مندر بنا اور انہیں پتیشتھا کرانے کی بھاونہ تھی اور وہ پنچ کلینک آگامی اٹھارہ نومبر سے تئیس نومبر تک کسی ستھان پر ہونے والا ہے ابھی اس کے پاتروں کا چہنے نہیں ہوا ہمارے پاس بونیاں نہیں لگتی جن کو اس میں بھاگ لینا ہے ماتا پتا بننا ہو سودھر مندر بننا ہو قویر بننا ہو مہا یک نایک بننا ہو عیسان سانت کمار مہیندر بننا ہو کھلا آفر ہے یہ آئیو جن دھنما پر بھاونہ سمیتی کے تطویٰ و دھانے میں ہو رہا ہے اور گوکل نگر کی پوری سماج اس میں تطپرتہ سے جڑی ہے جنہیں بھی اس میں لاب لینا ہے بھائیہ جی سے اور کمیٹی سے سمپر کریں جب ایک دو دن میں اس پر بھی بیچار کر کے اسے سنشت کر لیا جائے گا آپ سب اس کا لاب لیں انکریاؤں میں بھی لاب لیں اور جیون کو آگے بڑھانے کا پریاز کریں مدھو سمیت سب کا ہو گیا ہے میں یہیں پر بھی رام لے رہا ہوں بول یہ پرم پوز آچار گروہ سری ردیہ ساگردی ہاں منگل بھاؤنا ہاں جاپ دیکھیں بشو میں شانتی ہو اس بھاؤ سے یہ جاپ سبت کرے جو لوگ درشک گند سن رہے ہیں وہ بھی جاپ کرے پہلے سے دھیان دلا دیا کر تو اچھا پرتی رکھ دیا کرو تو ہم جاپ کریں گے آپ سب جاپ دھرائیں گے اور اس کے بعد مہراد سری منگل بھاؤنا یہاں بھولیں گے آپ سب اس کو دھرائیں گے منگل بھاؤنا ساموئی کی روپ سے کریں گے ہم سب کی ایک ہی بھاؤنا کی بشو میں شانتی ہو سربت و یدھ اور سنتاس کا باتارن تھمیں اس بھاؤ سے یہ جاپ کریں گے او مریم جگت چھانتی کرائے سری شانتی ناتھائے نمہ سرو پدرو شانتیم کورو کورو شوہا او مریم جگت چھانتی کرائے سری شانتی ناتھائے نمہ سرو پدرو شانتیم کورو کورو شوہا او مریم جگت چھانتی کرائے سری شانتی ناتھائے نمہ سرو پدرو شانتیم کورو کورو شوہا او مریم جگت چھانتی کرائے سری شانتی ناتھائے نمہ سرو پدرو شانتیم کورو کورو شوہا او مریم جگت چھانتی کرائے سری شانتی ناتھائے نمہ سرو پدرو شانتیم کورو کورو شواہا او مریم جگت چانتی کرائے شیری شانتی ناتھائے نمہ سرو پدرو شانتیم کورو کورو شواہا او مریم جگت چانتی کرائے شیری شانتی ناتھائے نمہ سرو پدرو شانتیم کورو کورو شواہا او مریم جگت چانتی کرائے شیری شانتی ناتھائے نمہ 사�roh padru xantim puru kuru svaha ôm webm jagat chantingaraya si şanti-nathaye nama sarvah padru xantim kuru kuru svaha ôm webm jagat chantingaraya siri xanti-nathaye nama sarroh padru xantim kuru kuru svaha ob webm jáat chantingaraya si chanti-nathaye nama sarvah padru xantim kuru kuru svaha om reem jagat chanti karayi siri santi nathaya namah sarho padrao santi kuru kuru swaha om reem jagat chanti karayi siri santi nathaya namah sarho padrao santi kuru kuru swaha om reem jagat chanti karayi siri santi nathaya namah sarho padrao santi kuru kuru swaha om reem jagat chanti karayi siri santi nathaya namah sarho padrao santi kuru kuru swaha om reem jagat chanti karayi siri santi nathaya namah sarho padrao santi kuru kuru swaha om reem jagat chanti karayi siri santi nathaya namah sarho padrao santi kuru kuru swaha اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی منگل بھولا ایک ساتھ منگل منگل ہوئی جگت میں سب منگل میں ہوئی منگل منگل ہوئی میں سب منگل میں ہوئی اس دردی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئی کہیں کلیس کالیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہوئی من میں چنتا بھین ستاوے روڑ سوٹ نہیں ہوئی نہیں ویر ابیمان ہو من میں شوب کبھی نہیں ہوئی میتری پریم کا بھاو رہے نتمن منگل میں ہوئی میتری پریم کا بھاو رہے نتمن منگل میں ہوئی منگل منگل ہوئی جگت میں سم منگل میں ہوئی منگل منگل ہوئی جگت میں شو منگل میں ہوئی اس دردی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئی من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہوئی من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہوئی راگ دویس او مومٹ جائے آتم نرمل ہوئی پراب کا منگل گان کری سب پاپوں کا اچھے ہوئی اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہوئی منگل منگل ہوئی جگت میں سب منگل میں ہوئی اس دردی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئی گروہو منگل پربو منگل درم سمنگل ہوئی مات پتا کا جیون منگل پر جن منگل ہوئی جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہوئی را جا پر جا سبی کا منگل دھرا درم میں ہوئی منگل منگل ہوئی جگت میں سب منگل میں ہوئی منگل منگل ہوئی جگت میں سب منگل میں ہوئی اس درتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئی منگل میں ہوں پرات ہمارا رات سمنگل ہوئی منگل میں ہوں پرات ہمارا رات سمنگل ہوئی جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات سمنگل ہوئی گھر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہوئی اس درتی کا کن کن پاون او منگل میں ہوئی منگل منگل ہوئی جگت میں سب منگل میں ہوئی منگل منگل ہوئی جگت میں سو منگل میں ہوئی اس درتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئی درتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوئی سب جگ میں منگل بڑے سب جگ میں منگل بڑے تلے امنگل بھاو تلے امنگل بھاو ہے پرماعن کی بھاونا سب میں ہو سد بھاو سب میں ہو سد بھاو بولے پرم پوزمونی شریہ ایک سو اٹھ پرماعن سرزی مہارا جے کی موسیقی